اسلام علیکم آئندہ عام انتخابات پاکستان میں کب ہوں گے ہر روز ہم یہ خبر سنتے ہیں کہ جنوری میں ہوں گے دوسرا بیانت ساتھ یہ پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ہوں گے آگے بھی جا سکتے ہیں الیکشن کمیشن نے تاریخ کا اعلان کرنا اور وہ حتمی تاریخ ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے ممکنہ طور پر جنوری کا جو دوسرا آدھا حصہ ہے اس کے اندر کسی بھی تاریخ ہو سکتا ہے اکیس بائیس چوبیس پچیس کسی ان تاریخوں کے اندر انتخابات کی تاریخ آ جائے اس سے آگے حصولی طور پر جانا نہیں چاہیے لیکن ابحام اور بیج کی نہیں ابھی تک برقرار ہے اور اس کی وجوہات میں جو لوگ مینلی ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی نونلی کو پہنچ مانے کے لیے ٹائم چاہیے کیونکہ نواز شریف ابھی پاکستان واپس آئے ہیں پی ٹی آئی کو کٹ ٹو سائز کر دیا گیا ہے لیکن جو پاپلو اے ریپیل ہے عمران خان کی اس کو مکانے کے لیے اور نواز شریف کو موقع دینے کے لیے شاید چند ہفتے مزید آگے جانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اگر یہ طریقہ کار ہو تو یہ کسی آئین اور قانون کے مطابق تو نہیں ہوگا اس کا کوئی غیر آئین یا غیر قانونی راستہ ہی نکالنا پڑے گا لیکن کیا وقت بھی ہو جائیں گے کیونکہ وقت سے پہلے ہم نوے روز سے اوپر جا چکے ہیں کل پرائم نیسٹر کا انٹریکشن تھا کریٹیکر پرائم نیسٹر کا لمز کے سٹوڈنٹس کے ساتھ تو وہاں سٹوڈنٹس نے بھی یہ سوال کیا کہ جب پجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی ٹوٹ گئی تھی تو اس کے نوے روز کے بعد یہ انتخابات ہو جانے چاہیے تھے کیوں نہیں ہوئے تو جو اویرنیس ہے اگر ان بچوں کے اندر موجود ہے تو ان سے بڑوں والوں میں ساروں میں تو موجود ہوگی تو اب وہ کام کرنا چاہیے جس کو لوگ آسانی سے قبول کر لیں اور انتخابی عمل بھی ایسا ہو کہ اس کی قبولیت کے اوپر بہت زیادہ سوال نہ اٹھیں کچھ تو سوال اٹھیں گے لیکن بہت زیادہ سوال نہ اٹھیں زیادہ سوال اٹھیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے انتخابی عمل کے نتیجے میں بننے والی حکومت کی جو لیگل پوزیشن ہے جو اس کی کانسٹیوشنل پوزیشن ہے اس کو مانتا کوئی نہیں ہے اس کے اوپر اعتبار یا ٹرسٹ کوئی نہیں ہوتا تو آج کے پروگرام میں ہم اس کے اوپر فوکس کریں گے کچھ عدالتوں کے سامنے بڑے مقدمات بھی ہیں جیسے نیب لاؤ اس کے اوپر ریویو آگیا ہے تو وہ اس وقت عدالت کے سامنے سپریم کورٹ آفاکستان کے سامنے تفصیلی فیصلہ اس کے بعد وہ کیس لگے گا اسی طریقے سے ملٹری کورٹس کا جو معاملہ ہے جس کے اوپر پانچ رکنی بنچ نے یہ قرار دیا کہ سیویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا اور آرٹیکل ٹو ڈی اس کی جو کلازز سیویلینز کا ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بھر اس کی جو کانسٹیوشنل پوزیشن ہے آئین کے اندر اس کو انہوں نے الٹرا وائریز پانچ رکنی بنچ نے جس کو جسٹس اجازل ایسن اس کی قیادت کر رہے تو اس بینچ کی اس کو الٹرا وائریز قرار دے دیا آئین سے متصادم قرار دے دیا اس کا کیا بنے گا کیا سیویلینز جو تھے وہ ریگلر کورٹس میں جیسے ابھی انٹری ٹرائل ایک کے نیچے آگے ہیں اسی میں رہیں گے یا دوبارہ ملٹری کورٹس میں جائیں گے یہ کچھ متنازہ ایشوز ہیں جس کو سمیٹ لینا بہتر راستہ نکال لینا پاکستان کو اچھے طریقے سے آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے تو ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے اور ان مشہود پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج مہمان شخصیات فیصل وارڈا صاحب سینئر سیاستدان ہے ان کے ساتھ ہے ندیم افضل چند صاحب سینئر رانوہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اور ڈاکٹر مسادق ملک صاحب رانوہ پاکستان مسلمی نواز سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں فیصل وارڈا صاحب انتخابات آپ نے وہ سوال نہیں دورانا وہ جواب نہیں دورانا وہ پی آئی اے کے جہاز والا لیکن کیا جنوری میں ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے یہ بتا دیکھیں بہت شکریہ ندیم ملک صاحب دیکھیں سب سے پہرے تھے کہ آپ کا پروگرام اور خبرنامہ پاکستان کی ہسٹری میں صرف ٹائم پہ ہوتا ہے اس میں بھی کبھی کا ڈلی آجاتی ہے رنگ برنگی پٹیاں آجاتی ہیں بہت دفا ہم نے دیکھا کہ ملک کے وسیطر مفاد کے لیے ٹائم پہ اوپٹیاں آجاتی ہیں تو ٹائم پہ تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے تو وسیطر مفاد اس میں حائل ہو سکتا ہے وسیطر مفاد پاکستان میں بڑے متنازل لفظوں میں استعمال کرتا ہے جنرل زیادہ استعمال کر سکتے ہیں جنرل مشرف استعمال کرتے ہیں میں تو آپ کو سب ایک ایجامپل کے طور پر بتا رہا تو ٹائم پہ تو کوئی چیز پاکستان میں ہوتی نہیں ہے تو اس میں ابھی ہے روڈ بلوکس آپ کو اس حال میں آپ یہ کہیں کہ اگر سپوزٹلی اگر پہلی فرس جانوی یا فرس ویک آف جانوی میں مثال دے رہا ہوں اگر اگر ایک ڈیٹ آگئی تو پندرہ دن بیس دن پچیس دن پانچ دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کوئی ایسے روڈ بلوکس ہیں ابھی جو آ سکتے ہیں آپ کے خیال میں ممکنہ ایشیوز کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ دس بیس روز پیچاس روز تو آپ کو کہہ رہا ہوں پاکستان کی ہسٹری آپ دیکھیں تو پاکستان میں سوائے خبرنامے کے کوئی چیز ٹائم پہ نہیں ہوتی اسے سیمپل از دائر تو اگر آپ مجھے کہیں گے چوبیس تاریخ کو گیارہ بجے ہونے تو میں کہوں گا نہیں صرف یہ چھپیس اٹھائیس کو ہو جائیں گے اگلے پندرہ دن بعد ہو جائیں گے یہ تو میں مان سکتا ہوں اگر آپ مجھے کہیں چوبیس تاریخ گیارہ بجے ہوں گے تو میں کبھی نہیں مانوں گا میں ایک مثال دے رہا ہوں ندیم حاصل چاند صاحب سے پوچھتے ہیں چاند صاحب آپ کی جماعت نے وہ جو مردم شماری کے دادو شمار کے نوٹفکیشن کے بعد یہ شور مچانا شروع پہلے نے کیا اس وقت حصہ تھے آپ پی ڈی ایم کا لیکن اب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ انتخابات بروقت ہو جائیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو شک ہے کہ یہ موخر ہو سکتے ہیں آگے جا سکتے ہیں کیوں ایسے شکوک کیا ہیں جو آپ کو پریشان کر دیکھیں ایسے جب تک الیکشن ریٹ کا اعلان نہیں ہوتا الیکشن کمیشن نہیں کرتا اس وقت تک شکوک تو پھر کیوں جنب لیں گے اور میرے خیال میں تو آج میں مجھے تو لگتا ہے کہ جو الیکشن ہے اگر فری اینڈ فیر الیکشن نہیں ہونے الیکشن ہوں یا نہ ہوں ملک کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ملک کو اگر مسائل سے آپ نے نکالنا ہے تو آپ کو کوئی جنورن الیکشن کرانے پڑے گے سر کوئی جنورن نہیں ہونے پھر میرے لئے تو انتخابات ایشو ہی نہیں ہے آوام کے لئے بھی ایشو نہیں ہے جنہوں نے سیلیکشن کرنی ہے یا جنہوں نے سیلیکٹ ہونا ہے وہ بغت لیں گے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا ٹیمپریچر یا عوام کا جو موڈ ہے پبلک کا یہ وہ والا پاکستان 1988 والا 85 والا نہیں ہے 18 کے قریب ترین انتخابات ہوں گے 18 میں بھی ایک رینجمنٹ کے تحت انتخابات ہوئے ہیں رینجمنٹ بھی ہوا تو غلط ہوا اس کے بعد ہم پاکستان کون سا سیدھی راستہ پہ گیا پاکستان مسائل سے دوچار ہو گیا تو 24 کے انتخابات بھی 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 تو آپ اگر 18 والے انتخابات سے آپ کچھ نہیں سیکھیں گے آپ 24 والے بھی بھی ایسے ہی کروائیں گے جیسے 18 والے کی طرح صرف چہرے بدلیں گے صرف لوگ بدلیں گے سیلیکٹر بھی وہی ہوں گے سٹائل بھی وہی ہوگا سیلیکٹڈ بھی ہوں گے تو پھر کیا فرق پڑے گا جب پی ایسے ال کی بولی لگتی ہے تو کھلاڑی پہلے اپنے نام لکھاتے ہیں پھر ان کی بولی لگتی ہے تو آپ کھلاڑیوں کے نام لکھانا آپ بولی کے لیے بند کرتے ہیں کام سیدھا ہو جائے گا آپ خود بکنے پہ تیار بیٹھے ہو تو پھر کون ہے اس میں ہم سیاستدان ذمہ دار ہیں اس کے تو میں کوئی آرگومنٹس دے ہی نہیں سکتا ہم ذمہ دار ہیں اس سارے کھلوار میں معذرت کے ساتھ از ایک کلاس سیاستدان بلکل ذمہ دار ڈاکٹر مسددق صاحب کم ہوں گے انتخابات جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات وقت پہ ہو جانے چاہیے وقت سے مراد یہ ہے کہ انٹ جنری جی میرے خیال ہے یہ فوری طور پر ڈیٹ اپ دے دینی چاہیے کیونکہ آج کی گفتگو کا ہی اگر الیکشن کمیشن دیکھ رہا ہو تو انہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ انسیٹنٹی بلکل انکالڈ فور ہے تو تھوڑی سی اگر آپ کو پلاننگ کی ضرورت ہے ہلکا بندیوں کے لیے اور آپ کو اندازہ ہے کہ چار پانچ دن میں وہ ختم ہو جائے گی یا ہفتے میں ختم ہو جائے گی تو اس کی مطابقت سے کوئی تاریخ دے دیں تاکہ یہ جو ڈیبیٹ چل رہی ہے جس سے لوگوں کے ازہان میں شک و شبہ پیدا ہوتا ہے یہ بات ختم ہو جائے ہلکا بندیوں کا کام تو جاری ہے تو اس لئے جنری کے آخر کی تاریخ دینے میں وہی کہہ رہا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے تو وہ ایک تاکہ اس میں ایک سرٹیٹوڈ آ جائے یہ انسرٹنٹی جو یہ غیر یقینی فضاء ہے اس سے بہت نقصان ہوتا ہے اور جو چند صاحب نے کہا ہے بلکل ٹھیک ہے جی الیکشن فیر ہونا چاہیے آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں کوئی تاریخ ایسی تو ہے نہیں لیکن آپ کی جو سٹرگل ہے وہ تو یہی ہوتی ہے کہ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر مرتبہ آپ کوشش کریں کہ پہلے سے بہتر الیکشن ہو شفاف الیکشن ہو سر پہلے سے بہتر ایک سوال ہے میرا دوزار اٹھارہ سے پہلے almost certain تھا ہمیں کہ یہاں اسلامبار میں بیٹھ کے آپ کو کچھ وائبز مل رہی ہوتی ہیں اور وہ وائبز دکھا رہی تھیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی کیسے بنے گی ابھی نمبرز گیم سامنے نہیں تھا اخرین میں پتا چلا چودہ قومی کی سیٹیں ہیں اس دفعہ وہ وائبز ظاہر کرتی ہیں کہ نواز شریف کی کوئی انڈرسٹیننگ موجود ہے اور وہ سارا رخ ان گروپز کا وہ آپ کی طرف ہوگا لیکن نواز شریف کی تو وہ جو ان کی ابتدائی تقریر ہے وہ سن لیں اس میں انہوں نے ہر اس چیز کا ذکر کیا جو وہ جاتے ہوئے کر رہے تھے واپسی پہ انہوں نے انہی باتوں کا ذکر کیا اس وئے جیسے ان کے موقع کوئی تبدیل نہیں بلکل جی انہوں نے تو کہا انہوں نے کہا کہ اگر آپ ووٹ کو عزت نہیں دیں گے تو انہوں نے تو یہ بھی ذکر کیا کہ ملک ان چیزوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں اور ہمیں ان راستوں پہ نہیں چلنا چاہیے اور اگر آپ تاریخ بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ 1999 سے شروع ہو جائے تو نواز شریف نے ایک الیکشن لڑا ہے سر آپ نے نواز شریف کی واپسی کے اوپر ایک نیا ترانہ بنا کے جاری کیا جس کا دھن بغیرہ ساری بھائی رکھی ووٹ کو عزت دو لیکن اس کے اندر سے ووٹ کو عزت دو کہ لفظ نکال کے باقی آپ نے ساری چیزیں گئی ہیں تو میرا آپ سے چلے اگر آپ مجھ سے اتفاق نہیں بھی کرتے تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا شخص جسے آپ چوبیس سال میں ایک الیکشن لڑنے کی اجازت ملی اور وہ بھی چار سال کے اندر اسے نکال دیا گیا تو اب صرف کیونکہ وہ واپس آگئے چار سال بعد اس کو راستہ بھائی لینا پڑا لیکن میں تو نہیں سمجھتا دیکھیں ابھی کوئی الیکشن تو آیا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی قیاس ہے رہا ہی میں آپ کے سیاسی تجزیہ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں غلط ہے مگر میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ وہ بات کر رہے ہیں جو نہیں ہوئی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے قیاس میں یہ کچھ ایسا ہوگا نہیں گراؤنڈ ریالیٹیز کیا کہ ان کا اقامیاب جلسہ ہوگا ہے جو ان کا ارینجمنٹ ہے نہیں ارینجمنٹس بتائیں اس وجہ سے جو دسکت کر کے کوئی ڈیل کی ہوئی کہ جدہ جاروں میں ٹی وی پہ نکھاؤں گا مگر کوئی بات تو ہو آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نواز شریف صاحب واپس آگے ہیں اور انہوں نے لاکھوں کا جلسہ کر لی ہے تو یہ دو چیزیں ہوگی اس کا مطلب ہے کوئی ڈیل فیصل وارڈا صاحب سے کہتا ہے فیصل وارڈا صاحب نواز شریف کی واپسی اس پارٹ آف این ارینجمنٹ نادیم مہنی صاحب دیکھیں مسئلہ یہ کہ یہ جو ہمارے پاس پاکستان کے آئین قانون مجھے نہیں بتا ڈی آئی ایس جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ تین لفظ ہیں یہ وقت حال وقت ضرورت جہاں لگ جاتے ہیں ڈسکولیفیکشن اور کبھی نکل جاتے ہیں تو جیسے یہ تین لفظوں کا سارا کھیل ہے آئین اور قانون اور پاکستان یہ کیا ہے ڈی آئی ایس ڈی آئی ایس لگا دے تو اور ڈسکولیفائی آپ ہو گئے اور اس کو نکال لے دا اور ڈسکولیفائی ہو گئے میں بھی گزراؤں اس چیز دوسری چیز یہ کہ مانسلیف کی کوالیفیکشن اور ڈسکولیفیکشن کیا ان کا جو ارینجمنٹ ہے اس ساتھ اس کا دخل ہے کہ ہم نہ بات کھل کے نہیں کرتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایکزیکلی یہ بات کریں میں سر میں اسٹیبلشمنٹ گرس میں رول ہے یا نہیں یہ سوال ہے نا طاقتور حلقوں کا ٹھیک ہے سر دیکھیں طاقتور حلقوں کا رول آپ تب اپلیکیبل کریں گے اور مان بھی لیں گے جب عدالتیں ڈسائیڈ کچھ اور کریں اور یہ کوئی اور فیصلہ کر آ دیں جب عدالتیں آپ کے فیصلے کسی حق میں کریں میری حق میں کریں تو پھر آئی کانٹ کویسچن دا سسٹم عدالتوں کا ہی نظام ہے تئیس اکٹوبر آپ نے دیکھا کہ عدالتوں نے پہلی دفعہ پاکستان جیسے پاکستان سے چھوٹے سے چھوٹے ملک کے اندر بھی کبھی آپ نے ایسا نہیں سنا ہوا کہ آپ جاسوسی علاو کر دیں تنصیبات قرآن علاو کر دیں آپ غلطی کریں آپ پرچہ دے سکتے ہیں آپ پرچہ دے سکتے ہیں میں غلطی کروں میں بھر کر رہا سکتا ہوں فوج نہیں کر سکتی آپ سے پہلے سیدھا آپ سے جواب چاہیے وہ آپ نے مجھے جواب نہیں دیا نواز شریف کی جب ڈس کالیفکیشن ہوئی تھی تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی عدلیہ کا ایک کافس میں گٹ جوڑ تھا جس کے نتیجے میں ڈس کالیفکیشن ہوتی یہ جو آپ نے ڈس ڈی آئی ایس لگائی ہے اب باپس اگر وہ کالیفائی ہو رہے ہیں تو آپ کہیں کہ اس کے اندر رول نہیں یا عدالتوں نے خود ہی مور لگا دیا تو میں آپ کی بات ماننے سے ندیم ملکہ کہا میں آتا ہوں کہ میں آپ کو انگلی اٹھاؤں گا میں اسٹیبلشمنٹ کو انگلی اٹھاؤں گا میں اٹھاؤں گا جب مجھے عدالت کہتی کہ نواز شریف صاحب ناہیل ہو گئے ایک مثال دینا ہے میں ہم بیل نہیں دے رہے اور وہ آ جاتے اور مزار پاکستان پر چلے آتے تو ہم کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ بی جے کھڑی تھی لیکن کیوں کہ ایسا نہیں ہوا اتنے معصومانہ جواب کے اوپر آپ مسکرار ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے پاس ثبوت ہوں گے تو یونگلی اٹھائیں گے میرے پاس ثبوت ہوں گے تو میں تو پھر بھی نہیں اٹھاؤں گا یہ فرق ہے میرے فیصل فیصل ورڈا تکڑا عدلی ہم تو کمزورد لوگ ہیں تو غیقی بات دیکھیں آپ کا سوال کیا ہے مجھے میں اس کا ایک دو لفظ میں جواب دے دیتا میں تو سادہ سا پوچھا تھا یہ انہوں نے ڈی آئی ایس کا ذکر کیا تھا سادہ سا ہے آپ سادہ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں پوری قوم کو پتا ہے کیا گنجڑ گیرییاں ہم ڈالتے رہیں گے اس وقت آپ کا جو ایشو ہے انتخابات ہوں گے جب سب کی مرضی ہوں گے اب لگ ایسا رہا ہے لیکن ملک کے فائدے میں انتخابات یہ آپ ہمارے میرے ڈاٹر مسددق کے سب کے الفاظ لیکن جواب آپ نے میری دیا نواز شریف کی واپسی اس کے لیے آسانی دیل کا نتیجہ لگ رہا ہے اور مینہ صاحب کے اپنے بیانیاں کا نقصان ہے ان کی اپنی شخصیت کا نقصان ہے انہوں نے جو بیس چوبیس سال جو ان کے ساتھ زیادتی ہیں جو اس کو انہوں نے مور لگا دی کہ میں پہلے بھی ڈیل کر کے گیا تھا جب مشرف کے دور میں انتخابات انہوں نے کہتے ہیں چوبیس سال دیکھیں مشرف کے حالات کو کون اس کو کہے گا کہ اس نے سب کچھ غلط کیا تھا لیکن خود مینہ صاحب اپنی مرضی سے باہر گئے تھے ڈیل کر کے گئے تھے دس سال ان کی پارٹی نے دوزار دو میں بھی انتخابات لڑے دوزار آٹھ میں بھی لڑے لیڈر آف دی اپوزیشن چوئی نسار صاحب ان کی پارٹی کے تھے دوزار دو میں بیڈ سیچویشن تھی اٹھا کلے میں بندہ بانتے ہیں سر بہت بیڈ سیچویشن تھی سیاسی طور پر ایک گیر دانش مندانہ وہ تھا دس سال کی ڈیل کر کے گئے تھے لیکن اٹھا کلے میں بندہ اور کیا کر سکتا ہے دیکھیں دو چیزیں اگر ہم خود ڈیل کر کے چلے جائیں ہم قربانیاں نہ دے سکیں یہاں رہ کر سسٹم سے سٹرگل نہ کر سکیں تو پھر اس کے وقت کے ساتھ ساتھ پھر سمجھوتے ہی کرنے پڑتے ہیں آپ کی جو بار بار آج کل ایکی شو اٹھاتی ہے وہ کہتے ہیں آپ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل لی تو آپ تو اس چیز کو پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو میں سوال کر رہا ہوں بیسیکل ہی ان دونوں نے اس کا جواب نہیں دیا آپ نے اس کا جواب دیا ہے کہ وہ پارٹ آف دی ڈیل ہے اس کا واپس آنا تو لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت آپ تو اتحادی تھے نہیں اتحادی ہم بالکل تھے ہم اتحادی تھے لیکن ہم اس پر اتحادی تو نہیں تھے کہ الیکشن میں رینجمنٹ ایسی ہوں گی کہ متنازہ انتخابات ہو جائیں گے انتخاب سے پہلے انتخاب ہو جائے گا آپ کی خیال میں انتخاب سے پہلے انتخاب ہو گیا خواہش ہے لوگوں کی لیکن ہو نہیں سکے گا تو پھر کانفیڈینٹ ہے تو پھر اتنا ایشوک ہے نہیں ہو نہیں سکے گا میں یہ بتا دوں اگر ہوا تو کھلوار پیدا ہوگا مزید ملک سے انتخابات سے پھر سٹیبلیٹی نہیں آئے گی پھر اس سے کیوس پیدا ہوگا مزید کیوس پیدا ہوگا مزید آپ سمجھیں جتنا سیاسی عدم استقام ہے مزید بڑھے گا ڈاکٹر مصدق یہ آپ کی جماعت کو یہ کوئی ایک کوئی ایڈریس کرنا ہے یہ انتخاب سے پہلے کہتے ہیں بعض لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کا انتخاب انتخاب سے پہلے ہو جائے دیکھیں میں پہلے تو جس طرح انہوں نے کہا ہے میں بھی برملہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ڈیل کا حصہ نہیں ہے صرف فرق اتنا ہے کہ دوہزار دو کے الیکشن نواز شریف باہر تھے کوئی ڈیل نہیں تھی دوہزار آٹھ کا الیکشن نواز شریف باہر تھے کوئی ڈیل نہیں تھی بلکل لیول پلینگ فیلد تھی دوہزار دو میں بھی لیول پلینگ فیلد تھی دوہزار آٹھ میں بھی تھی دوہزار اٹھارہ میں بھی لیول پلینگ فیلد تھی نواز شریف باہر تھے تکلیف صرف یہ ہے کہ نواز شریف واپس آگئے ہیں اس وجہ سے کیونکہ وہ واپس آگئے ہیں تو یہ ڈیل ہے تو نہیں آنا چاہیے میری تو بات سن لیں میں تو آپ پیپلز پارٹی کے حوالے سے جواب دے دوں سوائے اس کے کہ پیپلز پارٹی ہے یہ کیا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ان کو کسی نے جلسے سے روکا ہے ان کو کسی نے کہا ہے کہ آپ لاکھوں کا جلسہ نہ کریں یہ ہر چیز میں شامل تھے نئی حکومت کی اپوائنٹمنٹ کے اندر یہ شامل تھے سولہ مہینے یہ ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے رفیق رہے ہیں آج بھی ہم مل بیٹھ کے ہاپس میں بات کرتے ہیں بلکل ان کی مرضی سے سارا آپ کے سامنے چھ دفعہ سارے بیٹھے انہوں نے رائٹ دیا میاں شہباز شریف کو کہ آپ کیر ٹیکر اپوائنٹ کریں میاں نواز شریف الیکشن کمیشنر تو ہے نہیں آپ کو الیکشن تو نہیں وہ اناؤنس کر سکتے ہیں میاں نواز شریف نہ اس وقت کیر ٹیکر پرائم منسٹر ہے نہ وہ صدر پاکستان ہے جنہیں اناؤنسمنٹ کرنی ہے آئینی طور پر کہ کیا تاریخ ہونی چاہیے نہ وہ الیکشن کمیشنر ہے اب میاں نواز شریف صرف آئے ہیں یہاں پہ تو لیول پلینگ فیلڈ خراب ہو گیا تو میاں نواز شریف کو پھر نہیں آنا چاہیے تاکہ لیول پلینگ فیلڈ رہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے اور اس وجہ سے کہ میاں نواز شریف آگیا ہے تو لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں ہے اور الیکشن بھی بک ہو گئے ہیں اور الیکشن سے پہلے کون سے جو الیکشن نہیں ہوئے وہ بک ہو گئے ہیں یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے یہ کس طرح کی بات ہے زرداری صاحب کے مفادات کو نسان پہنچتے ہیں دیکھیں میں ایک بتاؤں ہم پیو پارٹی سب سے زیادہ ویلکم پیو پارٹی نے کسی بھی پریٹی جمعات سے یہ ویلکم کر رہے ہیں تو جب نہیں کریں گے تو وہ کیا ہوگا وہ ذرا مجھے بتا دیں کہ جب آپ ویلکم نہیں جزدین کریں گے ہم نے تو آگ تک نہیں اگر آپ اجازت دیں تو نہیں آپ اجازت دیں تو آج کل آپ اعتراض دیں میں خاموش ہوں یہ دیکھیں پھر دوبارہ ہوگا آج کل آپ کے پاس ایک قرآن دیں میں یہی کہہ رہا ہوں یہ جو بات ہے یہ جو عوام کے سامنے جاری اس سے آپ کو سب کچھ پتا چل رہا ہے انہوں نے سب کہہ دیا میاں نواز شریف ایکزائل میں تھے بی 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 ایکزائل میں رہی ہم نے تو کوئی اعتراض دیں گیا وہ جملہ مانی خیز ہے انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں کی خواہش ہے کہ انتخاب سے پہلے انتخاب ہو جائے یہ آپ لوگوں کے لئے کہا ہے انہوں نے نواز شریف کے لئے کہا میں آپ کو اسی کا جواب دے رہا ہوں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو آج بھی بی بی کی سٹرگل کا اعترام کرتے ہیں کبھی نہیں کہا کہ وہ ایکزائل میں گئی تھی ایک جابر تھا ایکزائل میں بھی رہ کے انہوں نے سٹرگل کی تو یہ بات کہ بی بی ایکزائل میں رہے تو وہ سٹرگل ہے ورکر جیلوں میں ہوں ان کے گھروں کو اٹھا لیا جائے ان کو کیپلز پارٹی کا کون سا ورکر ہو رہا ہے کسی یار ہم تو سارے ورکروں کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم کو اپنی بات کر رہے ہیں ہم لیول پلینگ فریڈ مانگتے ہیں سب کے لئے مانگتے ہیں اب یہی تو آپ کا مسئلہ ہے کہ ایسا رینگو اس میں اکیلے آپ پلیئر میں نہیں بات سوڑا آپ میری بات کرنے آپ رینگو اس میں اکیلے آپ پلیئر ہو آپ نہیں ہے ریفری بھی آپ کا جسٹس قیوم ہو وہ پرانا ڈاکٹرائن ہو اسلامی جمہوری اطحاد ہو تمام باتوں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ میاں نواز شریف بات نہیں کرنے دیں گے آپ دیکھیں بات ہی کرنے دیں میں چھپ کر رہا ہوں دیکھیں نا وہ آئی جائی ٹائپ ریک میں کی طرف آپ نے دوبارہ دوبارہ آپ اس طرف لے گئے مجھے پوری کون سے پوچھ رہا ہوں دیکھیں کوئی بھی پریڈیکال جماعت کور کرو جیلوں میں پڑے ہوئے ہوں آپ ان کو بازو مروڑ کے ان کی جماعتیں بنوائے رہے ہیں ان کو اٹھو آ رہے ہیں آپ اپنی بدلہ پلٹیکل ورکرز لینا چاہتے ہیں یہ سیاست ہے ہیارا یہ کر رہے ہیں ہسی ستہات ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں ان کو فائدہ دیا جا رہا ہے میں نے فیچھ رہی ہے پیپلز پارٹی کو فائدہ نہیں میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں میں بات نہیں کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹنی اٹھوا رہی ہے اس میں جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اٹھوا رہی ہے ہارزلہ سے بندے آپ اٹھوا رہے ہیں یعنی جو سارے بیروکریسی جاب کی ہے سارے سسٹم آپ کا ہے ڈیویلمنٹ فنڈ آپ کے ہیں دیکھیں میں بات کروں میں ابھی ابھی چلیے کریں بات جواب میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے مانے نا دلیری دکھائیں کہ ہے تکلیف میاں نواز شریف کے آنے کی انہیں واپس بیجیں یا جیل میں ڈالیں یا واپس بیجیں اللہ کرے آپ کے پلیٹلٹس ہوتے ہیں مجھے تو آتے بھی نہیں اللہ کرے آپ کے وہ ٹھیک رہیں آپ یہاں سیاست کریں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن لوگوں کو جیلوں میں پھینک کے سیاست رہے آپ نے پھینکا ہے عدل کریں عدل کریں بریک کریب آئیے فیصل وارڈا صاحب یہ دیکھ سے واپسی پہ آپ سے جواب لوں گا ان دونوں ہمارے مہمانوں نے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں بند کرنے کی بات کی ہے تو سیویلینز کا ملٹری ٹرائل اور سیویلینز کا انٹری ٹریرزم ایک کے نیچے ٹرائل یا پلوٹیکل ورکرز کا پکڑ کے چند صاحب نے ایشو کیا کہ وفاداریاں بدلوائی جا رہی ہیں تو اس کے اوپر آپ نے اس کو ایڈریس کرنا ہے اس ایشو کو پلوٹیکل ورکرز والے کو بریک لے لیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں لبارہ خوش آمدیب کہتے ہیں وارڈا صاحب ایک سو تیرہ لوگ جن کا ملٹری ٹرائل ہو رہا تھا سپریم کورٹ کے پانچ روپنی بینچ نے اس کے اوپر فیصلہ دی ہوگا ہے کہ وہ آرمی اکٹی ٹو ون ڈی وہ جو کلاؤز ہے وہ آئین سے متسادم ہے الٹرا وائریز اسے قرار دے دیا اب کیا سیویلینز کے لیے کوئی معافی تلافی کا راستہ ہے یا وہ انٹی ٹائزم ایک کے نیچے پسائیں گے کیا ہوگا رویو پٹیشن میں جائیں گے کیا ہوگا دیکھیں ندیب ملک صاحب ایک تو یہ کہ سیوز می یہ جو بلانکٹ آرڈر دیا گیا ہے جس کے اندر شکے سسپینڈ کر دی ہیں تو آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی مستہ ہو جائے خدا رخصہ ہے میرے ساتھ ہو جائے کسی کے ساتھ ہو جائے ہم پرچہ دے سکتے ہیں فوج کی تنصیبات فوج کی سیکرسی ملک کی سیکرسی کہ اگر آپ question کریں گے یا ادھر آ کے spying کر لیں گے یا جاسوسی کریں گے اور تنصیبات اڑا دیں گے ٹینک اڑا دیں گے جہاز اڑا دیں گے تو وہ قانون سسپینڈ ہو گیا ہے یہ مزاق ہے دیکھیں آپ کے پروسی ملک کے اندر کوئی ایسا verdict نہیں آیا آج تب جو کہ ہمارے ان کی چیزیں آگے بھی چھیجلتی ہیں جس میں ملک کی سلامتی ملک کی سیکیورٹی اور ملک کی سالمیت کو questionable کر دیں اور اور اس کی خیر بقدم کریں terrorist party آرمیہ ایک کے دو حصے انہوں نے کیا ہے ایک وہ 2D والے clause جو ہے اور ایک 594 ہے دو حصے جو تھے وہ چار ایک کے فرصے ایک تو یہ کہ دیکھیں تنصیبات سے لے کر سیکریسی ایکٹ سے لے کر جو ہماری deterrent اور ہماری جو defense line ہے وہ پاک فوج ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو اگر questionable کر دیا اور suspend کر دیا اور وہ آپ کیا چاہتے ہیں میں ندیم ملک کی ساتھ complete کرنوں آپ کیا آپ نیوکلیر آم کنٹری ہیں ٹھیک ہے وہاں لوگ S.P.A کے اندر فوجی لوگ کام کرتے ہیں ان کا حراز ہوتے ہیں کل retirement کرتے ہیں ہم civilian بن گئے ہم چلے گئے ہیں آپ نے culbushen کا case weak کر دیا international courts کے اندر international courts کے اندر انڈیا گئی تھی کہ culbushen کو fair trial نہیں مل رہا international courts نے کہا کہ military courts کے اندر fair trial ہو رہا ہے وہی سب سہولتیں مل رہی ہیں جو دوسرے courts میں مل رہی ہیں ایک APS کا واقعہ آسانیہ کے اندر سب کو سزائے موت دی military courts نے صرف ایک آدمی بچا ہوئے آج تک جو ان courts میں چلا گیا اور آپ کے اپیل کا حق اور باقی راق حق تو سپریم قورت اور ہائی قورت کے پاس موجود ہیں کل vushen یادیف آپ کے دشمن ملک کا جاسوس ہے آپ weak ہو گیا آپ weak ہو گیا اس لگ اپ ویک ہو گیا اس کے اندر دشمن ملک کے جاسوس نہیں ہے یہ political decision تو آپ کہہ سکتے ہیں lawful decision نہیں کہہ سکتے اور review میں جب جائیں گے تو I don't know کیا ہوتا ہے مجھے یہ میری clarity یہاں تو مجھے ضرور سمجھتی کہ یہ شکے بحال ہو جائیں گی واپس اور بحال ہونا پڑے گا جو ultra wiri سے قرار دیا تھا جو suspend ہوئی نہیں ہے جس کے پیت آپ کھلی چھوٹی دے دی گئے کہ آپ بلڈوز کر دے ملک کے اندر تباہی کر دے تررزم کر دے تو آپ کے خیال میں پر سیویلینز کا military trial دبارہ دی اگر سیویلینز نے تنصیبات اگر میں آج اٹھ کے F-16 ملٹری انسٹلیشنز کے اوپر جا کے کچھ کرتا ہوں تو میرا trial کون کرے گا میرا باپ کرے گا فوجی کرے گی اسی سیمپل لوجیکل اگر میرے ساتھ کوئی بتمیزی یہاں کرتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ 9 مائی کے واقعات کے اندر جو لوگ پکڑے گئے ہیں انہیں تیٹیلز ہونا چاہیے میں 9 مائی ہو 19 مائی ہو یا 20 مائی ہو میں بڑی clarity سے کہہ رہا ہوں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے وہ کسی بھی date پہ بنایا ہے including 9 میں ان کا trial military courts میں ہونا چاہیے پلس جو آپ کا خیر مقدم کر رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں لوگ جو terrorists جن کا ہماری فوجیں اور ہماری security agencies لڑ رہی ہیں وہ خیر مقدم کر رہے ہیں اس court کے decision کو اور صادق اور امین کا جو authorization اور author ہے جو sign کرے گا کہ میں صادق اور امین نہیں ہوں وہ خود question میں آگیا ہے کہ وہ صادق امین نہیں ہے اور اس کے اوپر مبینہ cases ہیں تو how can you question and how can you answer the same law جب دو بنانے والا آدمی کو پر question raised ہے چند سر ایک سر دوسری چیز سر میری request یہ تھی کہ آپ نے کلبوشن کا جو case ہے اس کو بڑا آپ نے relevance دینی ہے وہ weak ہو گیا international courts کے اندار اور جن کا آج تک فوجی courts کے تحت trial ہوا ہے جن کو فانسیاں ہوئی جو مر گئے ہیں ان کو کہا کبرو صاحب نکالیں گے یہ 65 سال گیا 50 سال 60 سال پرانا law جو ہے جس کو international court endorse کر رہی ہیں ان کو اپنے مزاق کر دیا صرف political gallery تو کھیل لگ رہی تو آپ politics کر جاں کر اگر آپ کو سر منصب پہ یہ ملا وائنکرشپ کا اور آپ کو politics کا شوق ہے تو سر آپ ادھر آکے بیٹھیں politics کریں منصب پہ بیٹھ کے political decisions نہ دے چاہے وہ کوئی بھی بائن لار جو یہ hostage جو کیا ہوئے ہمارے society کو ہمارے ملک کو آئین اور قانون کے ٹھیکے دار ہونے یہ دس چلائیں آپ روٹی کپڑا مکان کا مسئلہ لگے چند سب 9 مائی کے واقعات کے اندر پکڑے گئے 113 کا trial minority court میں چل رہا تھا جب سپریم court میں فیصلہ آیا تو انہوں نے اس clause کو خلافہ آئین قرار دیتے ہو اس کو suspend کر دیا ایک fundamental question ہے اگر تو اس کی منصوبہ سازی کسی نے جلاو گراو کی کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن اگر وہ نعرہ بازی کے اندر کوئی لڑکیاں لڑکیاں اندر ہیں وہ پکڑے گئے ہیں تو ان کو تو سٹیٹ کو معافی کرنی چاہیے میرا نکتہ نظر ہے آپ سے جانا چاہتا ہوں آپ کیا حلیق صاحب عدل ہونا چاہیے اور عدل ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے کیا ان لوگوں کو military trial کے نیچے سزا ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں عدل ہونا چاہیے عدل کے بغیر military trial یا دوسری courts اگر آپ میں بھی بہت سنیں courts کے اندر کس وقت courts کے اندر case ہے court نے فیصلہ کر دیئے فیصلوں کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے فیصلے پر میرا موقف جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عدل اگر آپ military court میں کے بغیر بھی عدل آپ کو اتراز نہیں military court میں جائیں میں کہتا ہوں civilian کے اوپر military court دیکھیں دو چیزیں کس سے پہلے جسرا APS کے انہوں نے کہا civilian کا military trial ہونا چاہیے 9 ماہ اپی ایس کے اندر ساروں کو پاسی ہوئے سوائے civilian کا military trial کی جسٹیفکیشن دینا بڑی مشکل ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے پھر نہیں ہونا چاہیے مشکل نہیں ہونا چاہیے عدل جو تا ہے نظر آنا چاہیے لوگوں کو اور اگر آپ military court میں دکھائیں کہ لوگوں کو دیکھیں بہت بڑا واقعہ ہوا ہے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے تو ہماری courts کیوں نہیں سزا دیتی دینی چاہیے جو 9 ماہ کے جلاو گھراؤں میں ملوظ ہے میرا خیال ہے سزا ملنی چاہیے جو 9 ماہ کے جلاو گھراؤں میں ملوظ ہے ان کا regular court ملکل ان کو سزا ملنی چاہیے ان کا regular عدل ہونا چاہیے نائنصافی نہیں اس ملک کی سمیت میرے اور عدل انصاف کچھ نہیں نظر آتا پیر جج چودری ملک سب کے گھروں میں یہ بچیاں جا رہی ہیں ان کے قتل ہو رہے ہیں اور ان کی ویڈیوز آگئی ہیں کوئی آپ عدل نہیں دیکھ رہے ہیں عدالتی نظام آپ کا question میں آپ کا ایک کوئٹا یا بلوچستان میں کسی نے لینڈ کلوزر نیجی ایک سپاہی دے دیا اس کی ویڈیو آگئی اس کو بائزت بری کر دیا تو جب آپ آپ یہ چیزیں اس ملک کے اندر کریں گے اور بلینکٹ آرڈرز دے دیں گے کہ آپ جاسوسی دہشت گردی کرتے جائیں اور کوئی question نہیں کرے گا پھر جس پیر پاکستان کی سلامتی پاکستان کی بقا اور پاکستان کی سیکیورٹی آپ نے سٹیک پہ لگا دیئے پاکستان کو اس جگہ پہ لائے کھڑا کر دیا ہے جدر سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر یہ ہمارا میکیازم دیفینس کا نا آف واج کا تو ہمارے لئے کل نہیں پھر تو اس پیر جس کے گھر سے اس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور وہ ماری کی پہلے تو اس کا کیس ملیٹی کورٹس میں لگائے بچیوں کی عزت اٹھنی تو باندھو پہلے تو ان کا کیس ملیٹی کورٹس میں لگائے پھر تو آپ کو پھر تو سر آپ کو جو اٹھارہ ایکسپائرڈ پارٹیوں ملیٹی کورٹس میں ٹرائل ہونے تھی پھر تو بات بہت آگے تک جائے گی ڈاکٹرم صدق صاحب ملیٹی کورٹس میں ایک تو چاند صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ عدل ہونا چاہیے اور عدل ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے یہ بڑی اہم ملیٹی کورٹس میں جانا چاہیے میں ادھر کی بات ہی کر رہا ہوں دیکھیں میں قانونی ماہر تو نہیں کہ کون سی شکے انہوں نے ہٹائی ہیں اور کون سے ٹرائل ہوسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے ملیٹری کورٹس اے پی ایس کی انہوں نے ایگزیمپل دیئے اے پی ایس کے اندر سیویلینز بھی تھے جنہوں نے اس کے لیے کونسٹویشنل مینٹمیٹ سنسیٹ کلاؤز ڈالی گئی کیونکہ وہ جیٹ بلیک ٹیرریس تھے جی جی میں وہی کہہ رہا ہوں مگر ایک استانی کو انہوں نے فوسفورس ڈال کے آگ لگا دی اور بچوں کے ساتھ جو کیا وہ آپ کے سامنے اس کو ریپیٹ کرنا اچھا نہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالت نے اس فیصلے کے بعد بہت بڑی ذمہ داری لے لی اٹھارویں ترمیم کے بعد جو عدلیہ کا نظام ہے وہ ہائی کورٹس کے نیچے ہے اور اڈنسٹریٹیو سپورٹ جو ہے وہ پولٹیکل اپریٹس کے پاس ہے تو اس فیصلے کے بعد اب یہ مقرر ہو گیا کہ کوئی بھی کیس جس کو ایکسپیڈینس کے ذریعے چلانے کے لیے پہلے ملٹری کورٹ ہوتی تھی اب وہ سیبل کورٹس میں چلے گا تو سیبل کورٹس کا نظام بہتر کرنے کی ذمہ داری لے لی گئی ہے اس فیصلے کے ذریعے یہ کہا گیا ہے آپ یہ نہیں بتا رہے کہ فیصلے کی تفصیل چھوڑ دیں ابھی اپیل میں جائیں گے ملٹری کورٹس میں سیبلینس کا ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے میں نے آپ کو کہا ہے یہ دہشتگردی نہیں ہے دہشتگردی والے اپی ایس والے تھے نہیں ایک منٹ ٹھہر جائیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں دہشتگردی تو ابھی ہمارے ہاں روز جو ناکے پہ کھڑے پولیس افسر اڑھائے جا رہے ہیں سیبلینس ہڑا رہے ہیں ان کے لیے اپشن اوپن رکھنی چاہیے نہیں مجھے نہیں معلوم میں یہ کہہ رہا ہوں یہ نو مائی کا واقع ہے نو مائی کا ٹرائل ہونا تھی دنیا میں بھئی نو مائی کے اندر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کوئی ایک جرم تو نہیں ہے اگر نو مائی کے اندر کوئی ایسا جرم ہے جس کو ایک خاص قانون کے تحت ٹرائل ہونا چاہیے تو وہ ہوگا مگر اگر کسی نے نعرہ بازی کی ہے کسی نے پروٹیسٹ کی ہے تو اس کو تو ملیٹری کورٹ میں آپ نہیں ڈالیں گے یہ تو فضول سی بات ہے بلکل نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر کسی نے لیکن لیکن اس کے لیے آپ لوگ رائے ہمار میں تحوار کریں لیکن سنیے میں کچھ اور بات کروں وہ بات ہی کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جس نے آگ لگائی ہے تنصیبات پہ ایکٹ او ٹرائزم کی اگر آپ کسی قلعہ کے اسلح خانہ کے اندر چلے جاتے ہیں اور آپ کو ریپیل کرنا پڑے یعنی آپ نہ صرف حملہ کریں بلکہ فوج کا جو قلعہ ہے اس کو بریچ کریں وہاں کے اسلح خانہ تک پہنچ جائیں اس وہ ایک مختلف جرم ہے کسی گھر کے اندر جا کے اس کو آگ لگا دینا کور کمانڈر کے ایک مختلف جرم ہے شہیدوں کو مجسمے گرا کے ٹھڑے مارنا ایک مختلف جرم ہے اور نعرہ بازی کرنا ایک مختلف جرم ہے اب اس کے لئے تو آپ کو قانونی ماہر بلانا پڑے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان شکوں کو اڑانے کے بعد ذمہ داری سپریم کورٹ نے لے لی ہے کہ اب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل سیویلین کورٹس میں ہوں گے تو وہ سزائیں جس طرح یہ ای پی ایس کی اگزیمپل دے رہے ہیں اب وہ سزا سیویلین کورٹ میں دینی پڑے گی ای پی ایس کے معاملے تو آپ کہیں کہ کوئی نرمی ہونی چاہی یہ تو نہیں ہونی چاہی ملک صاحب ملک صاحب پوری ای پی ایس بچے مارے گئے ان میں سب کو پھانسی ہوئی ہے اور ایک آدمی ابھی تک بچا ہوا ہے کیونکہ وہ کنونیشنل کورٹس میں گیا ہوئے آپ کے پاس تو سامنے خود ہی سب کنونیشنل کورٹس موقع دیں آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا ریٹائرمنٹ ٹائم ایک کریں اور لاؤ کے تحت چیف جسٹس کو دو سے تین سال کٹنیور دیں تب یہ دونے چیزیں ونہا کیا ہوتا ہے بندر بانڈ کی تکر میں آگے پیچھے کرنے کے سپریم کورٹ پہنچنے کے لیے میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس نے یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کورٹس جو میں سمجھتا ہوں کہ بے شک نہ بھی ہوں اگر یہ سارا کام ریگولر کورٹس میں ہو سکتا تو بے شک نہ ہوں مگر اب ریگولر کورٹس اگر آپ نے کہہ دی ہے یہاں پر ہونا چاہیے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لوگ دہشتگردی کر کے وہاں سے چند صرف دوبارہ آپ کو گھتکم شامل کرتے ہیں یہ ساری چیزیں سیاسی میدان میں تیع ہونی چاہیے یہ فیصلے جیسے ای پی ایس کے بعد یہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنانے کے سیاسی قیادت بیٹھی تھی گو کہ اس کی میلٹری قیادت ساری کباتوں کے باوجود کٹھی بیٹھ گئی کٹھی بیٹھ گئی اور اس وقت جنرل رہیل نے بڑا ایمپورٹنٹ رول پلے کیا تھا عمران خان دھنہ دے کے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو اکٹھا کرنے میں لیکن بہرحال ایک سیاسی فیصلہ تھا آپ نے سیاسی فیصلے میں آئینی ترمیم کی میلٹری کورٹس بھی بنائی میلٹری کورٹس کوئی سپریم کورٹ نے انڈورسمنٹ بھی دے دی اور وہ کیسز چلے بھی جیٹ پل ایکٹر سیاسی قیادت حال نکال سکتی انتخاب بھی عمل ہو اور یہاں تو الزامات الزامات ہیں وہ آپ کہتے ہیں ڈیل کر کے انتخاب کے پہلے انتخاب چاہ رہے ہیں میں ایک سمجھتا ہوں اب بیان صاحب یا زرداری صاحب یا بڑے بران فضل الرمان صاحب ان کی ذمہ داری ہے اب سیاسی جماعتوں کو کٹھے کر کے بٹھائیں اور علمیہ یہ ہے کہ ہم کیادتے ہیں اگر سیاسی جماعتیں اگر کٹھی نہیں بیٹھتی تو سچی بات ہے ورکروں کے اندر جو شدت ہے جو گالی گلوچ ہے اس وقت چل رہا ہے نیچے سوشل میڈیا پہ یا گراؤنڈ پہ تو یہ ملک کے نقصان بھی چیزیں جا رہی ہیں ٹاپک تو جیڈیشل ریفارمز ہے جس طرح انہوں نے کہا ہے نا جیڈیشل ریفارمز اس ملک کی ضرورت ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم اس ملک کی ضرورت ہے عدل ضرورت ہے گورنمنٹ تو آپ لوگوں نے ڈیبیٹ کریں نہیں ڈیبیٹ سوسائیٹی میں ڈیبیٹ ہی ختم ہوگئی ہے اپنے الیکشن کہا تھا آپ کے جھنڈے نہیں لگ رہے پنجاب میں میں پنجاب میں آپ چیک کر لیں سوائے میں پھر اصل میں میں ایک ملک صاحب اپنی طرف لے کے جائیں گے اس وقت میں جو سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت پارا چنار میں لڑائی ہو رہی ہے کنے دنوں سے بلیک آؤٹ ہے کوئی نام نہیں لے رہا پاکستان نہیں ہے فوڈ سیکورٹی سے ہم دو چار ہیں اس ملک میں آئی ڈی اے پی خاد نہیں مل رہی ہمیں چودہ ہزار کی بھی نہیں مل رہی آج میں یقین جانے میں میں نے خود کاش کرنی ہے میں نے آپ نے لیے مجھے نہیں ملی اور لوگوں کو عام مندے کو بچائر کو کیا ملے کیسے ملے گی فوڈ سیکورٹی ہے آپ نے جھنڈے کا ایشو کیا تھا جھنڈے کا کیا ایشو ہے پولٹیکل لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے پنجاب میں تو کم از کم نہیں ہے آپ کو واقعی جھنڈہ لگانا میرے لیے ایکسیپٹ کرنا کبھی مشکل ہے جھنڈہ میں مثال دی ہے جھنڈہ لگانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے میں کیوں آپ سے جھوٹ بولوں جھنڈہ لگانا مشکل نہیں ہے لیکن سیاست کرنا انتظامیہ کے خلاف وہ میرے بس میں مشکل ہے میرے لیے انتظامیہ سیاست کر رہی ہے اس وقت ایک جماعت کی انجاب میں انتظامیہ ہم میں ملک صاحب سے سیاسی طور پر لات سکتا ہوں لیکن میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے پاس اس کے ثبوت ہے میرے پاس ثبوت ہے میں ثبوت دیتا ہوں ویلیج کانسلیں بنی ہیں پنجاب میں جا کے نوٹیفکیشن چیک کر لیں سارے نون لیگ کے ورکر ڈالے ڈیویلمنٹ کے کام ہو رہے ہیں آپ سرگوہدہ میڈی پاہو دین میں چلے جائیں ایڈینٹیفکیشن آپ ڈی جی خان میں چلے جائیں جو بھی چھوٹی سکیمیں ہیں لوکل کومنٹ کی ڈیپٹی کمیشنر کمیشنر کے ذریعے لوکل ایڈیٹیفکیشن نون لیگ کے کانڈییٹس کر رہے ہیں تمام ڈی پیو ڈی سیو جتنے لگے ہوئے ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں ان کو پوچھتے ہیں جی کون سا ایسا چو لگانا ہے کون سا تصیلدار لگانا ہے سار چیز سیکٹریز سار چیز چیک کر لیں ایک ایک نام میں لے کے بتا رہے ہیں میرے بھائی لحاظ نہیں کر رہے زیادتی بھی کر رہے ہیں اور لحاظ بھی نہیں کر رہے سولہ مہینے ہر چیز کو تھریڈ بیر انہوں نے ڈسکسس کیا ہے یہ ہر عمل کے اندر ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں جتنی وزارتیں ہمارے پاس تھیں اتنی وزارتیں ان کے پاس تھیں یہ جو اب انہوں نے کہا ہے کیر ٹیکر کیر ٹیکر کے پر آپ ضرور الزام لگائیں لیکن آپ یہ کہیں کہ نون لیگ یہ کر رہی ہے اور میں نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ دوں سندھ کے اندر ان کے لوگ لگے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں پتا دیں اٹھا دیں اٹھا دیں تو آپ ہمارے ہٹوا دیں سمجھنے کی آپ دیکھیں یہ انفیر بات ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اگر لوگ اٹھائی جا رہے ہیں جو اٹھا رہے ہیں جو اس وقت ہکمران ہیں کیر ٹیکر آپ ان پر الزام لگائیں اس وقت اگر کوئی سکیم چل رہی ہے اس کا کریڈٹ ہمیں تو نہیں ملے گا ہمیں تو وہ کریڈٹ مل رہے ہیں یا ڈس کریڈٹ جو سولہ مہینے ہم نے اکٹھا کمائے ہیں اس وقت اگر کوئی سکیم کامیاب ہوتی ہے تو وہ کیر ٹیکر کی میری بات سن لیجیے وہ اس وقت کیر ٹیکر کی ہے آسان ترین کام ہے کہ میں ان کو کہوں کہ یہ ناراض اس و جیسے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو ان کے باپ کے ساتھ الائنس تھا وہ ٹوٹ گیا کیونکہ انہوں نے اپنا ہینڈ آور پلے کیا یہ گیمز کھیل رہے ہیں مناسب نہیں ہے یہ بات ایسی باتیں مناسب نہیں ہیں آپ سیاسی اگر آپ کو شکست نظر آ رہی ہے تو آپ ہمارے پر نہیں ناراض ہوں اور اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ جو کیر ٹیکر ہے اس سے ناراض ہوں آپ الیکشن کمیشن سے ناراض ہوں آپ کی جب ناراض کی مرکنی کیر ٹیکر ہے آپ کے باپ ہو تو ہم ان سے ناراضی باپ بیٹوں سے ناراضی ہو سکتے ہیں باپ بیٹوں میں ناراضی ہے کیر ٹیکر ان کے باپ ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں منافقت کی بات کی اور مصدق صاحب ان کی پیپلز پارٹی کی سندھ میں ان کی پنجاب میں انہوں نے دبا کے پی ڈی ایم کی ساری جماعتہ سمید مینگل صاحب سمید مولانا صاحب انہوں نے دبا کے ان سے بینفٹ لیے انجوائی کی پیسے کرزے بزارتے سب نے لی سب نے کھا کر ہم نیریٹیو بنا رہے ہیں آخر میں الیکشن میں اس کا پیڑ پھاڑیں گے پبلک نیم بائی گر رہی سب گرامہ ہو رہا ہے لیکن کیا پنجاب میں انظامیہ نولی کی مدد کر رہی ہیں نہیں یار دیکھیں پنجاب میں 2018 میں جو ہوا 2013 میں جو ہوا تو آگی الیکشن میں ہوگا پنجاب میں 1985 سے لے کر آج 2023 ہے ایک الیکشن بتا دیں ایک کیر ٹیکر بتا دیں بہتی جو پیوٹ پارٹی بہتی جنگی کے بھی دی بلوچی صاحب کی ہاتھ سے گیا ان کو استقامے پاکستان استقامے پاکستان کا رول لگر آ رہا ہے یہ ساری لڑائی کی ازاد نولی اور اسلامہ پاکستان اور خٹک صاحب ان کا بلوچی صاحب اچھے یہ تو آپ فیوچر سیٹ اپ کا ایک رول کریں بلوچی صاحب جن کا ہوتا ہے ان کے یہ ہے یہ ہے کہ چاند صاحب کی دال نہیں گلی تو انہوں نے کہا ہنڈیاں الٹا دو بس یہ کر رہے ہیں میری دال گلی نہیں اس ہنڈیاں الٹا دو چاند صاحب فیصل موڈر صاحب سب کا بہت شکریہ آج کے لئے اتنے اجازے بھیجے اللہ حافظ